بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں حافظ اتر عثمان سیکرڈ ایڈ بڑھ پیج لیلہ ٹاؤن میسہ تشریف فرمائیں برگیڈیر مشتاق صاحب جو پی پی ستائی کے امیدوار ہیں آزاد حیثیت سے انتخابی نشان جیپ ہیں ان کے پوچھیں گے سوالات کہ ان کا کیا منڈیٹ ہے کیا ان کے خیالات ہیں اس علاقے کے بارے ہیں اسلام علیکم میرے گیڈیر صاحب جی والیکم اسلام عطر بھائی جی کیسے مزاج آپ کے اور بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی تکلیف کی اور آپ یہاں پہ آئے اور مجھے سچی بات ہے آپ کو یہ سن کے بڑی خوش ہو ہی کہ آپ اس علاقے کی اور عوام کی اپنے انداز میں ایک منفرد انداز میں بڑی اچھی خدمت کر رہے ہیں ایم شور انشاءاللہ اس کا اثر جو ہے وہ عوام کی بہتری کے لیے علاقے کی بہتری کے لیے اس کا ضرور اثر پڑے گا بہت نوازش یہ آپ کی بڑی محبت ہے اور دوسرا ابھی آپ کے تعریفی بیان طور سے کر دی گئے کہ آپ کا کیا منڈیٹ ہے اس کے بعد آپ کے چند ایک سوالات میں کروں گا آتر بھائی منڈیٹ اس بدقسمت علاقے کا کیا ہوگا میں اس علاقے کا سنافتی سوائل ہوں میں یہاں پہ اسی لیلہ ہائی سکول میں پرائمری سکول میں پڑا ہوں انہی گلیوں سے جوان ہوا ہوں پھر میں نے ایف ایسی اور بی ایسی جو ہے وہ پاکستان ملٹری اکیڈمی سے کی اور میں نے مارچ نائنٹین ایٹی وان اور تقریباً رفلی اراؤن تھرٹی تھری ایئر سروس کے بعد میں نائنٹین ٹو تھاؤزن تھرٹین میں میں ایسی برگیڈر ریٹائر ہوں آپ یقین کریں اس سارے عرصے میں یہ علاقہ میرے ہر طرح سے بہت ہی دل کے نزدیک رائے اور میں نے اس علاقے کی پسماندگی کو بچپن میں خود محسوس کیا ہے اس کے بعد جون جون میں بڑھتا گیا ہوں جوان ہوتا گیا ہوں سروس کے دوران میرا اپنے علاقے سے بہت ہی ایک آپ اس کو کوئی بھی نام دے لیں میرا ایک بہت دلی اور جذباتی میری وابست کی جہاں سے رہی ہے اور میں نے کبھی بھی اپنے علاقے سے اپنی کپیسٹی کے مطابق کبھی بھی ناتا نہیں توڑا لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہے کیونکہ میرا تعلق کور آف انجینئر سے ہے جو کہ ایک ڈیولپمنٹل کور ہے نوٹ صرف پاکستان آرمی کی بٹ پورے پاکستان میں اس کا ڈیولپمنٹ میں کور آف انجینئر کا بہت بڑا تعلق ہے لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ جب میں اپنے علاقے میں آتا ہوں اور یہاں کی پسماندگی کو دیکھتا ہوں تو مجھے میرا دل جو ہے وہ خون کے آنسور ہوتا ہے وہ چاہے وارٹر سپلائی کی شکل میں ہو وہ پست ہوتا ہوا تعلیمی میں یار ہو وہ ہاسپیٹل کی دگردونس حالت ہو وہ چاہے پولیس سٹیشن کی کنڈیشن ہو علاقے کا سرفیس ڈرینی سسٹم ہو سیوری سسٹم ہو گیس سپلائی جہاں پہ گیس گزر رہی ہے اس کا نہ ہو نہ ہو سڑکوں کی تو حالت ہی خراب ہے اتنی سب سٹینڈرڈ کنسٹرکشن کی روڈز میں نے اپنی زندگی میں شاید نائنٹین ایٹی وان ایٹی ٹو میں جب میں پہلی دفعہ بلوچستان میں جا تھا شاید وہاں پہ دیکھی تھی اور جس کی پسماندگی کا رونا بلوچی بہت عرصے تک روتے رہے ہیں آپ موٹر وے لیلہ انٹرچینج سے نیچے اتریں چاہے آپ پنڈ دادن خان کی طرف جائیں یا آپ کنڈوال کی طرف جائیں سڑک کی جو کنڈیشن ہے وہ آپ کو ہماری یتیمی کا ہماری پسماندگی کا اور ہماری قسم پرسی کا مو بولتا ثبوت ہے اس کو دیکھنے کے بعد انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم اس پنجاب اس پاکستان کے سنٹر اور ہارٹ آف دی پنجاب میں ہیں اور ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور سب سے دکھ کی بات یہ ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ہم کس کو کہیں کہ یہ ظلم ہمارے ساتھ ہو رہا ہے پنڈ دادن خان سے لے کے کنڈوال تک اس روڈ کی شکستہ حالت کی وجہ سے بہت ہی ناکس کنسٹرکشن کی وجہ سے جو ہم سب کی آنکھوں کے سامنے ہوئی ہے آپ جانتے ہوں گے کتنے سینکڑوں لوگوں کی جو ہے وہ جانے جہاں پہ ضائع ہو چکی ہیں پلیوں پہ جائیں میرا خیال ہے یہ للا کے اندر بھی ایک پلی اس وقت ہے یہ شاید کسی وقت بھی شدید یہ کرمال سٹیشن کے ساتھ کسی وقت بھی شدید حادثے کا باعث بننے والی ہے کسی کے کان پر تک جو نہیں رہی رہی ہے وہ چاہے کہ میں ایک میں سی اینڈ اوڈیو ڈپارٹمنٹ ہو وہ ایکس ہمارے جو رولنگ پولیٹیکل ایلیٹ تھی چاہے وہ ہو یا جو ہمارے اگزیکٹیف ہیں اس وقت مختلف پوزیشنوں پہ کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے تو میں کیا اپنا آپ کو ایجنڈہ دوں ایجنڈہ تو انسان وہاں پہ دیتا ہے جہاں پہ کوئی ڈیفیشنسی ہو کوئی ایک آدھوں تو انسان کہتا ہے جناب یہ وہاں پہ کسی نے پچھتر پرسنٹ کیا تو میں باقی پانچ پرسنٹ کروں گا مجھے تو اس بات کا دکھ ہے کہ جو نائنٹین سکسٹی فور میں ہمارا بیسک ہیلتھ یونٹ تھا لیلہ کے اندر آج اس سے بری کنڈیشن میں ہے میری والدہ نائنٹین سکسٹی فور میں اس ہاؤسپیٹل میں داخل ہوئی تھی میں یقین کریں اس بیسک ہیلتھ یونٹ کو آج نہیں بھول سکتا جہاں پہ ایکس رے کی مشین تھی جردہوائی ملتی تھی یہاں پہ نرسیں ہوتی تھی یہاں پہ ہاؤسپیٹل چلتے تھے لوگ ایڈمیٹ ہوتے تھے اور جو آج حالت ہے میں اس کا کیا رونا رو یہ حالت صرف لیلہ کی نہیں ہے کنڈوال کی یہی حالت ہے آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں یہی برے حالات ہیں اور مجھے صرف اس دکھ اس کا بات کہا کہ ستر سال ہمارے ہو گئے ہیں پاکستان کے بنے ہو گئے لوگوں کا پانی کا اتنا مسئلہ شدید ہے کہ آپ یقین کریں بہت اوقات انسان کو رونا آنا شروع ہو جاتا ہے یہ عیسیٰوال ہو بگا ہو لیلہ ہو توبہ ہو اتھر ہو یہ پرے گاؤں ہیں سروبہ ہو اس کے ساتھ یہ بھیلو وال ہو آپ کسی گول پور ہو کسی گاؤں میں جائیں ہر بندہ سر پکڑ کے پیٹ رہا ہے کہ میرے پاس پانی نہیں ہے میرے پاس پانی مطلب آپ بتائیں کہ آدھے گھنٹل کی پانی آپ کا ساتھ یا بارہ یا بیس دن کے بعد کھلے تو ہم کیا بات کر رہے ہیں کون سی ترقی کی بات کر رہے ہیں میں آپ کو کس چیز کا رونا رہا ہوں اور ظلم یہ ہے دکھ کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ سارا کیا ہے جو دس سال یا بندرہ سال سے جو حکمران رہے ہیں اس علاقے کے آج وہ چھلانگ لگا کے کہیں اور کھڑے ہیں اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ ہمارا مسئلہ حل کر دیں گے میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں اور میں وسوط کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہوگا یہ پارٹیاں بدلتے رہیں گے یہ چھلانگیں لگاتے رہیں گے عوام کو دھوکھا دیتے رہیں گے عوام کو جاگنا ہوگا تو میرا منڈیٹ جو میرا جو میں سمجھتا ہوں کہ میرا میں کیوں الیکشن لڑ رہا ہوں بہت مشکل کام ہے میں کیوں الیکشن لڑ رہا ہوں میں صرف اور صرف میری جو دشمنی ہے وہ اس قسم پرسی سے ہے ڈیولپمنٹ میں کرنا چاہتا ہوں میں اس علاقے کو اس تحصیل کو علاقہ تھل کو آپی پی پی ٹونٹی سیون کو میں ایک دفعہ ڈیولپمنٹل پاتھ پہ ڈالنا چاہتا ہوں میرا اس کے علاوہ تربائی اور خدا جانتا ہے قطعا کوئی مقصد نہیں بہت اچھے الفاظ میں انہوں نے اپنے بیان کیا اور ہر چیز چند جملوں میں بیان کی ناظرین کام یہ ان کا تعلیمی قبلیت ہے سامین محتنم ابھی ان سے پوچھنا چاہوں گا کیا آپ کی سیاست روایتی سیاست ہوگی یا آپ نے میری دکھتی راگپے اور وہ چیز جس کے خلاف میں ذنی طور پہ لڑ رہا ہوں اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ میں نے لڑائی کب سے شروع کی آپ یہ دیکھیں کہ آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اس کے اوپر میں نے جو سٹرگل کی ہے آپ شروع ہو جائیں میں ایک چھوٹا سے ایک اور بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں سی این ڈیو ڈیپارٹمنٹ کی ڈسٹرک جیلم میں صرف ایک میجر روڈ ہے جو جیلم کینٹ سے شروع ہوتی ہے کنوال میں ختم ہوتی ہے میں اس وقت ساٹھ پلاس کہو گئے ہو میں نے اپنی زندگی میں یہ سڑک مکمل طور پہ کبھی ٹھیک حالت میں نہیں دیکھی اور جب بھی جو بنتی ہے وہ پیچھے سے بنتی بعد میں ہے اور وہ ٹوٹ پہلے جاتی ہے آپ چاہے آپ پرنڈ دادر خان سے چلے جائیں پرنڈ دادر خان کا سیورج کا نظام ایک گٹر بنا ہوا ہے چالیس میں نے سنا ہے میرے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہیں میں نے سنا ہے وہاں کروڑوں روپے خرچ کیے گئے ہیں لیکن لوگوں کو کوئی ڈریلیف نہیں ملا ہے آپ یہ پننن والا اور سرونڈنگ ایریا میں جائیں سڑکوں کی جو سرفس ڈریننج ہے جو سائیڈ ڈریننج ہے وہ تباہی اور بربادی کا سمان پیدا کر رہی ہے آپ یہ پرے دیکھ لیں جلال پور شریف مجھے بتائیں کہ کیا جلال پور میں جس دن کوئی ہرتال ہوگی کوئی وہ حادثہ ہوگا تو ہم وہاں پہ بائی پاس پھر بنائیں گے اس سے آگے آپ پرے چلے جائیں دارہ پور اور پرے پرے ایریا میں چلے جائیں دارہ پور سے آگے جب بھی وہاں پہ سلاب آتا ہے پہڑی نالے کا اوپر سے آتا ہے وہ سڑک کا ایک میجر پورشن وہ نکل جاتا ہے اور یہ جو وہاں پہ سڑک کی ایک اوور ایڈ بریج بن ہے بریج بن گیا ہے یہ جیلم سے آتے ہوئے میجر کہان کے اوپر لیکن اس کی کوالٹی بھی کبھی کسی نے دیکھا ہے ایسے لگتا ہے جیسے یہ کسی نے ہمیں وہ ہم فوج میں کہتے ہوتے ہیں کہ جسی نے ویل فیر فنڈ یا کمانڈ فنڈ سے بنا کے دیا ہے اس کی اوپر آپ کا پیسہ ہمارا پیسہ لوگوں کا پیسہ استعمال ہو گئے لیکن وہ پیسہ ہمیں نظر نہیں آ رہا آپ نے بات ہے کہ میں تھوڑا سا بات کرنا چاہتا ہوں میں نے اگر روایتی سیاست کرنی ہوتی تو میں کسی روایتی جماعت میں بھی تک شامل ہو چکا ہوتا اور میں آپ کو بڑے وسوق سے یہ کہہ رہا ہوں کہ روایتی جماعتوں نے مجھے دس دفعہ اپروچ کیا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ آ جائیں میں نے کہا میرے یہ بس کا کام نہیں ہے جو مسائل آپ نے اس علاقے کے لیے اس ظلہ جلم کے لیے پی پی ٹوانٹی سیون کے لیے یہ تحصیل پینڈ دازن خان پلس کے لیے جو آپ نے بنائے ہیں میں مہمہ ان کا بوجھ نہیں سار سکتا آپ صرف یہ پینڈ دازن خان سے کیوڑا کی طرف چل جائیں جو آئی سی آئی فیکٹری کا جو ویسٹ مٹیریل ہے کسی کو اندازہ نہیں ہے وہ ویسٹ مٹیریل لوگوں کی نسلوں کی تباہی کر رہا ہے وہ سرفیس سسٹم انڈر سرفیس سسٹم اس کی لائف اس کی بیکٹیریل لائف اس کا جو سب سرفیس وارٹر ہے اس سارے کو اس نے تباہ کر دیا ہے اور کوئی ڈسپوزل نہیں یہ جو ڈنڈوڈ کی فیکٹری ہے اس نے لوگوں کو مریض بنا دیا ہے آنکھوں کا جلدوں کا لوگ گھروں میں سو نہیں سکتے میرے لیے بڑی ہی تکلیف دے بات ہے کہ آپ وہاں سے آدھا گھنٹہ گزر جائیں تو آپ کی گاڑی کی اوپر آدھا آدھا انچو ہے وہ پلوشن جم چکی ہوتی ہے تو کیا لوگوں نے یہ ایک طرف سے آپ پلوشن کھاتے جائیں زہر کھاتے جائیں اور اوپر سے انٹی بارٹک لیتے جائیں لوگ جو کماتے ہیں وہ اپنے اوپر ہی شام کو دوائیوں کی شکل میں وہ ہارٹ کی دوائی مسئلے ہیں وہ لنگز کے پرابلم ہیں وہ ہپیٹائٹس کے مرابلم ہیں وہ ان کو یہ جو ہے جلد کے امراض ہیں آئیز کے امراض ہیں وہ سارا دن خرچ کر کے گھر چلے جاتے ہیں مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی سچی بات ہے بعض اوقات میں خود مایوسی کا شکار ہو جاتا ہوں لیکن ایک بات میں آپ کو کلیر کر دیتا ہوں اللہ نے اگر مجھے حمت اور حوصلہ دیا انشاءاللہ اس مایوسی کو ہم حمت میں حوصلے میں ترقی میں اس پروسس کو اس مایوسی کو انشاءاللہ ریورس کریں گے اور مجھے یقین ہے اور مجھے یقین ہے میرے دل اور دماغ کہتا ہے کہ انشاءاللہ وہ وقت آ چکا ہے شاید اس وقت کے لیے میں نہیں کہتا ہوں کہ میں کوئی بہت اچھا انسان ہوں لیکن میری نیت خدا جانتا ہے صرف یہ ہے جناب اب ایک مسئلے سے آپ نے پردانی اٹھایا بیروزگاری کا آپ پاور میں تھے تو کافی لوگوں کو اپنے جاب دی کافی لوگوں کو گھروں کو چلیئے تھا آپ کی بدولت جلا اب اقتدار میں آنے کے بعد کیا آپ واقعی اس پر عمل کریں گے یا پھر وہ اثر بھائی آپ نے جو بہت جو سینسٹیو ایشیوز ہیں لگتا ہے آج آپ نے مجھے سارے میرے اوپر یہ رکھ دی ہیں میں کہنا صرف یہ چاہتا ہوں میری ایک سوچ ہے گومنٹ جاب جو جس طریقے سے گومنٹ کی ویکنسیز آتی ہیں اور جس ہم نظام کا شکار ہیں لوگ بچارے در بدر پھیر رہے ہوتے ہیں چٹیں لے کے پھیر رہے ہوتے ہیں میرے خیال کے اندر لوگوں کی بے روزگاری کا حل صرف گومنٹ جاب میں نہیں ہے اکی ڈسٹرک جیئلم میں میں ایک رف دے رہا ہوں مجھے نہیں پتا ایک رف ایسٹیمیشن دے رہا ہوں کہ اکی لیٹ سے پانچ ہزار جابز آتی ہیں آپ مجھے بتائیں وہ لور لیول کی جابز ہیں سال میں آتی ہیں یہاں سے تو پچاس ہزار کیا پتنی کتنے لاکھ سٹوڈنٹس ہیں جو میٹرک کر چکے ہیں ایف اے کر چکے ہیں ایف اے سی کر چکے ہیں بی اے کر چکے ہیں تو وہ پانچ ہزار کا کیا کریں گے ایک اسی لیے تو ایک ویکنسی کے پیچھے بیس ہزار دس ہزار لوگ جو اپلیکنٹ آ جاتے ہیں تو میرے ذہن میں بنیادی طور پر یہ ہے یہ وہ پیلو ہے جو ہمارے حکمرانوں نے ہماری حکومت نے بہت ہی شدید طریقے سے نگلٹ کی ہے یہ پرائیوٹ سیکٹر ہے جس نے لوگوں کے لیے جاب کرنا ہے جس طریقے سے دیکھیں آپ گورنمنٹ جواب میں خود نہیں ہیں آپ ایک پرائیوٹ سیکٹر میں ہیں میری مثل میں ایک مثال دیتا ہوتا ہوں ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ یہاں پہ اگر چار مربع زمین بیچے اس علاقے میں تو آپ کو پنڈی میں شاید پانچ مرلے کی زمین نہ ملے میں صرف سوال یہ پوچھتا ہوں اس پانچ مرلے کی زمین میں کیا سونا ہوگلتا ہے کوئی نیچے تیل کا کنگ ہے وہ بھی زمین اسی طرح کی ہے جیسے ہماری زمین ہے صرف وہاں پہ صرف ہی شو یہ ہے کہ تین چار چیزیں وہاں پہ پروائیڈ کی گئی ہیں وہاں پہ لوگوں کو فسیلٹیز پروائیڈ کی گئی ہیں اچھی سڑکیں دی گئی ہیں اچھا ماحول دیا گیا ہے پانی کی اویلیبیلٹی ہے گیس کی اویلیبیلٹی ہے سیکیورٹی ایرینجمنٹ ہیں سکول ہیں ہاؤسپٹل ہیں تو لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کے صدیوں والا اس پانچ مرلے اس دس مرلے کے گھر میں وہاں جانے کو تیار ہیں جہاں پہ شاید ان کو اچھی اس گھر کے اندر یعنی جو لوگ دو کنال یا چار کنال کے گھر میں یہاں ویلی میں رہتا ہے آپ اس کو کہیں کہ جی پانچ مرلے یا دس مرلے میں رہیں وہ کیا رہ گا لیکن لوگوں کی مجبوری ہے میری یہ خواہش ہے اتر بھائی میں دس دفعہ کئی لوگوں سے شیئر کر چکا ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ ڈی ایچ اے یا بیریہ یا اس جیسی سکیم بجائے اس کے کہ لوگ وہاں پہ جائیں اس کو یہاں کے کیوں نہ لائے جائیں اور خدا گواہ ہے میں جانتا ہوں کہ اگر آپ ایک سکیم یہاں پینڈ دادر خان جلال پور اس ایریے میں جلال پور سے پرے والے ایریے میں جیسے یہ مڑیالہ ہے یا اس پرے ایریے کسی جگہ کی اوپر یا ایون پینڈ دادر خان اور یہ للہ انٹرچینج کے درمیان ایک سکیم لٹسے پچاس ہزار پچاس اسی ہزار کینال کی لگائیں یہ تو آلڑی بارانی علاقہ پڑا ہوئے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ کو پنڈی میں شیخ اوپرا میں فیصل آباد میں نوکری کے لیے نہیں جانا پڑے گا اور میری یہ شدید خواہش ہے کہ ہم میں اس زمین کے اندر سے دیکھیں دولت کئی پڑی نہیں ہوتی آپ نے create کرنی ہوتی ہیں آپ نے وہ environments create کرنی ہوتی ہیں کہ جہاں پہ دیکھیں میں نے یہ گھر بنایا ہے لٹسے آپ یہاں پہ گھر بناتے ہیں پچاس لاکھ لگاتے ہیں کروڑ لگاتے ہیں تو حکومت دے تو کچھ نہیں کہے اس میں یہ تو آپ نے خرچ کی ہے حکومت کا صرف یہ کام ہے کہ facilitation لوگوں کو دے facilitation کیا ہے facilitation نہیں ہے کہ لیپ ٹاپ دے دے facilitation نہیں ہے کہ اس کا تین ہزار روپے کا روزانہ ایک لگا دیں وہ بھی ہونا چاہیے facilitation یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کہیں کہ میں نے آپ کو security دی ہے میں نے آپ کو road دی ہے میں آپ کو پانی کا نظام دے رہا ہوں میں آپ کو بجلی دے رہا ہوں میں آپ کو gas دے رہا ہوں میں آپ کو یہاں سکھ کے ساتھ رہنے کی environments دے رہا ہوں please come and invest here اور میں سمجھتا ہوں جو لوگ یہاں سے ہزاروں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں جو یہاں سے لوگ چاہے وہ پنڈی چلے گئے ہیں وہ لاہور چلے گئے ہیں چکوال چلے گئے ہیں وہ چاہے بھلوال چلے گئے ہیں وہ سرگودہ چلے گئے ہیں میں چاہتا ہوں خدا کے لیے ایسی environments کی جائیں کہ یہ لوگ واپس آئیں اپنے لاکھ میں ہیں میں سمجھتا ہوں یہ لوگ واپس آ جائیں گے تو یہ جو ہم در بدر کی ہمارے لوگ یہاں پہ جاب کیلئے بھیک مانگتے ہوئے بیس ہزار پندرہ ہزار کیلئے ریڈیاں رگڑ رہے ہیں مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ کافی حد تک اس پہ قابو پا لیے جائیں برگریٹی صاحب ایک دور تھا کہ پنڈ دادنہان کی منڈی یہ تھی وہ ایشیا کی دوسرے نمبر پہ تھی اور اب دیکھیں کیا حال ہے ہماری تحصیل کا کیا ہماری تحصیل کو کوئی ظلہ کا درجہ یا اس کے بارے میں کوئی آپ کا خیال ہو میں سمجھتا ہوں کہ جو تحصیل پند دادرخان جو اس کا ہسٹوریکل پرسپیکٹو ہے اس سے کوئی ڈنائی نہیں کر سکتا لوگ کہتے ہیں اور میں نے بھی پڑا ہے کہ شاید ایک وقت آیا تھا جب پاکستان بنیا تو تحصیل پند دادرخان کی جو منسپیلٹی تھی اس نے پرابلی لاہور والوں کو کرزہ بھی دیا تھا آج تو ہمیں سالت میں پہنچ چکے ہیں کہ کرزہ کیا ہم تو خود دربدر کے بیکاری بن چکے ہوں گے جب آپ یہاں پہ کوئی فسیلٹی نہیں دیں گے ظلہ تو دور بنانے کی بات ہے پہلے اس تحصیل کو تو ٹھیک کریں اس کو تحصیل ایک باعثت تحصیل کا درجہ تو دلوائیں لیکن میری شدید خواہش ہے کہ یہ ظلہ بنیں اس کا جو کھویا ہوا وقار ہے وہ بحال ہونا چاہیے میں بالکل اس سرگل میں ہوں وہ چاہے آفکورس اس میں کچھ نہ کچھ ریونیو کی توڑ پھوڑ دائیں بین کرنی پڑے گی لیکن یہ تب ہوگا سر میں آپ سے چھوٹی سی گزارش کر لوں آپ آج کسی کو کہیں کہ آپ نے چکوال میں شامل ہونا ہے تو پچیس علاقے کہیں گے وہ اس لیے نہیں ہے کہ چکوال کے ساتھ لوگوں کا جو پیار ہے وہ اس لیے کہ وہاں پہ فسیلٹیز ہیں آپ تحصیل پرنٹ دادن خان کو پہلے کوئی فسیلٹیز تو دیں جو تحصیل کی ریکومیٹس ہیں پہلے وہ تو پوری کریں انشاءاللہ جب وہ پوری ہوں گی لوگ خود کہیں گے کہ ہم نے اس کو ذلہ بنانا ہے اور ہم ذلہ بنانے کے لیے انشاءاللہ پوری سٹرگل کریں گے آجھے اب آخری سوال فائنل آخری بھائی ہماری تحصیل کا سارا ریونیو چکوال جاتا ہے اس بارے میں کوئی آپ نے سوچا ہے یا کوئی پہلے آپ ایسے ایسے سانسٹیف سوال کیے جا رہے ہیں میں دو اور دو تین باتیں اس کے اوپر کرنا چاہوں گا ہمارے تحصیل میں یا ذلہ جیلم میں پوری کے میں بات کروں گا ہماری یہ انتہائی بدقسمتی ہے کہ ہمارے پہلے چار ایم پی ہوتے تھے ہم نے جناب بہت رقی کیا مان لیتا ہوں اس رقی کا ریزلٹ یہ دکھلا ہے کہ اس وقت ہمارے تین ایم پی ہو چکے ہیں سو لہٰذا آپ کا جو ایک سٹینڈڈ ایلوکیشن اف فنڈز تھی پر ایم پی اے وہ تا آپ کی پچیس پرسنٹ پہلے کام ہو گئی ہے تو ایک رقی کا تو شاید یہ بہت بڑا مینار ہے جو ہمارے حکمرانوں نے پچھلے دس پندرہ بیس سال میں تائے کیا ہے شاید وہ عوام کو ایکسپلین کریں کہ اس میں عوام کی کیا بہتری ہے اور ان کو ایکسپلین کرنا چاہیے اور عوام کو چاہیے کہ ان سے پوچھیں کہ آپ انہوں نے آرے ساتھ یہ کیوں ظلم کی ہے دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ جب جیلم کی اور خاص کر کے تحصیل پنٹ داندرخان کی چکوال کے ساتھ ڈوین ہوئی یہ زندگی کی شاید پہلی ڈوین ہے یہ دوبارہ میں کہہ رہا ہوں کہ دندگی کی پہلی ہے کہ ہمیشہ وارٹر لائن کو ڈیوائڈنگ لائن بنایا جاتا ہے کہ جدر کا پانی اس طرف آ رہا ہے وہ علاقہ ادھر ہوگا جو پانی دوسری طرف جا رہا ہے وہ علاقہ ادھر ہوگا یہ شاید ہیسٹری کی پہلی تقسیم ہے جو تمام اصولوں کے خلاف کی گئی ہے کہ جو ظلہ چکوال ہے میں کوئی چکوال اس سے بھی کلومیٹر دو دو کلومیٹر یہاں پہ ہمارے علاقے میں رکھی گئی ہیں مجھے اس منطق کی آج تک سمجھ نہیں آئی ہمارے ان حکمرانوں کو جن کے زمانے میں یہ ہوا تھا جو ہمارے اوپر ستر سال حکمران ہیں شاید وہ اس کے فوائد سے عوام کو آگاہ کر سکیں اور اس کا ریزلٹ اثر کہ جو گندگی ہے بیکاوز جو وارٹر لائن ہماری طرف آ رہی ہے ان ساری فیکٹریوں کی سب پولوشن کا چاہے وہ مائنز ہوں یا جو ہم نے ہر جگہ کے اوپر یہ پاٹ ہول کھول لیے ہیں اس کے سالٹ کے یہ بہت ڈینجرس کام ہیں ہم اپنی زمینیں تباہ کر رہے ہیں مزید یہ قانون کے مطابق نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ ایک فاکس ہول بنا کے آپ نکالنا شروع کر دیں نمک نکالنا شروع کر دیں یہ اس کے اثرات یہ ہیں کہ آج ہمارا جو ظلہ اور خاص کر جو تحصیل پیند دانرخان ہے اور اس کے ملکہ علاقے جو ہیں وہ مجھ کیا کریں اختیار کے بغیر کیا کریں آپ بغاوت کریں نو میں یہ چاہتا ہوں میں پیسفل سٹرگل کا ہمی ہوں میں جمہوری سٹرگل کا ہمی ہوں اور اس لیے میں اس پروسس میں آئے ہوں انشاءاللہ اگر موقع ملے گا اس کو پارلیمنٹ اس کو ریورس کرائیں گے پلیٹیکل پریشر ریورس کرائیں گے اچھا بگیرڈی صاحب بہت پیارے انداز آپ نے یہ چیز بیان کی اچھا کالفکیشن کے لحاظ سے آپ اپنا کچھ بتا سکے دو اثر بھائی میں نے میٹرک جو ہے وہ لیلا ہائی سکول سے کیا تھا اس کے بعد ایف ایسی اور جو بی ایسی ہے وہ میں نے پاکستان ملٹری اکیڈمی سے کی پھر میں نے بی ایسی سیویل انجیننگ جو ہے نائنٹین نائٹی فائی میں ملٹری کالوج آف انجیننگ سے کی اور اس کے بعد میں نے ڈیفنس ٹیکنالوجی میں ایم ایسی کی ہے رائل ملٹری کالوج آف سائنسز یوکے سے نائنٹین نائٹی فائی میں اور اس سارے عرصے میں جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ میں کور آف انجینئر میں رہا ہوں اور کور آف انجینئر کی کنٹریبیوشن پورے پاکستان میں بہت زیادہ وہ چاہے ایم موٹر وے ہوں وہ ایم ایٹ ہو وہ ایم نائن ہو وہ گوادر کی پورٹ ہو مطلب میں نام گنانا شروع کر دوں تو شاید وہ لسٹ ہی دیکھ دن میں گزر جائے تو میرا ان سب پروجیکٹ کے ساتھ بہت بڑا گہرہ تعلق رہا ہے میرا چاہے وارٹر سپلائی کے پروجیکٹس ہوں وہ روڈ کے پروجیکٹس ہوں وہ سی وریج کے پروجیکٹس ہوں وہ بجلی کے پہوں وہ ائر فی لائٹنگ سسٹم وہ انسٹرمنٹ لینڈنگ سسٹم وہ رنوے ہو وہ کوئی بھی سیول ورکس ڈیولپمنٹل ورک ہو میں نے اپنے تین تیس بتیس تین تیس سال میں یہی کام کی ہے اور مجھے اس بات کا دکھ رہے گا کہ میں نے پاکستان کے اور لوگوں کے لیے بڑا کام کی ہے میری شدید خدا جانتا ہے یہ خواہش ہے کہ کاش میں اپنے لوگوں کے لیے بھی کچھ کر سکتا بہت شکریہ برگیر صاحب برگیر صاحب برگیر صاحب برگیر صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمارے پیج کو ٹائم دیا ہمارے چینل ہے لیلہ جانباز یوٹیوب پہ وہ سبسکرائب بھی کر لیجئے گا وہ سب ناظرین سے روکیسٹ ہے وہ سبسکرائب کر لیجئے ابھی ابھی چینل بنے پہلے پیج ہے وہ پچھلے چھے سال سے ہمارا پیج چاہ رہا ہے جس کے تین ہزار لائکر ہیں اور چھے ہزار فالورز ہیں یعنی کہ ہماری پیج کی جو پوسٹ ہوتی ہیں وہ چھے ہزار قریب بندوں کو پہنچے اچھا ہے ناظرین اکرام ان کے ساتھ چند سپورٹر کھڑے ہیں ان سے تھوڑا سا پوچھ لیتے ہیں کہ وہ ان کے کیا رائے ہے کیا کہنا چاہتے ہیں جی جنرلہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ برگیڈی صاحب آپ کی امیدوں پر پورا اتریں گے انشاءاللہ یہ جو برگیڈی صاحب نے بات پہلے کی ہے وہ سو فیصاد انشاءاللہ ٹھیک ہے یہ ہماری جو سیسر چاہ رہی ہے یہ وارٹر سپلائی پر چاہ رہی ہے یہ آج سے تقریبا ساڑھے چار پانچ ایف آئی آر کٹی جا چکی ہے یہ لیلہ وارٹر سپلائی کی صرف اور جو برگیڈی صاحب نے بات بات کی ہے وہ ایک سو ایک فیصاد ٹھیک ہے اور انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں پہلے بھی امید رکھتے ہیں اور ابھی بھی امید رکھتے ہیں کہ یہ جو برگیڈی صاحب بتا رہے ہیں انشاءاللہ ہوگا اچھا ایک اور صاحب ان کے ساتھ پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں جی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہیں جو انہوں نے کہا ہے اپنی پریس کانسمنس میں اس میں انشور ایسی کوئی مطلب کہ رائے اختلاف نہیں ہیں جو ہو رہا ہے اس میں دوسری رائے نہیں حقیقت پہ مبنی جو بھی پریس کانسمنس ہے اگر اس میں کوئی اپنی طرف سے چیز ایڈ کی گئی ہو تو اس پہ تو تضاد ہو سکتا ہے لگر ایکٹریلی چونکہ ہمارے علاقے پوری تحصیل کے یہ اسی طرح ہے اسے میں فیار ہے پانی پہ اس کے علاوہ ہیلتھ پہ لوگوں کو جہاں مردی آپ چلے جائیں کسی بھی دے ہاتھ میں کسی یونکولسن میں چلے جائیں وہاں پہ یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں اچھا جناب آپ کیا کہنے چاہتے ہیں کوئی آپ کی امیدوں پر پورے اتریں گے یا آپ کے کیا خیال ہے جتنے جذب ہے آپ کا اس جذبے پر پورا اتریں گے برگیڈی صاحب برگیڈی صاحب ہمارا خواب ہیں اگر اس علاقہ چاہتا ہے تو ہمیں شام ہمیں شام پچھتائیں گے اور اس کا پھر کبھی ازالہ نہیں ہو سکی بہت شکریہ جناب ناظرین کرام ابھی اجازت چاہتے ہیں ابھی آخر میں کچھ بیان کریں گے اچھا برگیڈی صاحب آخری بیان آپ کچھ کر دیں میں اتر بھائی میں بہت حیران ہوتا ہوں لوگوں نے اس ایک ایشو کے اوپر پییا ہماری اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی جو مجھے بتایا گیا ہے شاید یہ فگر غلط ہو سکتے ہیں جو مجھے بتایا گیا ہے ہماری تحصیل میں تقریباً چار سے پانچ سو لوگوں کے اوپر ایف آئی آر ہو چکی ہیں کہ جناب آپ نے پانی کیوں مانگا تھا آپ پیاسے تھے آپ مر جاتے آپ کے بچے پیاس کے مر جاتے تو ہم خوش ہوتے جو حکمران تھے چار سو پانچ ایف آئی آر یہ میرا خیال ہے اس پاکستان کا میں بات کر رہا تھا آپ سے کہ یہ واحد بدقسمت علاقہ ہے جہاں پہ صرف پانی کی وجہ سے لوگوں نے پانی پینے کا مانگا چار سے پانچ سو ایف آئی آر ہو چکی ہیں لوگ بوڑے بچے اور میرے لیے یہ اتنی تکلیف دیکھواتا ہے کہ مجھے بتایا گیا ہے میں شاید اس کو میرے پاس ڈاکومنٹری ویڈس نو لیکن بتانے والے کافی محتبر لوگ ہیں کہ کم از کم ایک دو لوگ ایسے ہیں جو فوت ہو چکے ہیں اور ان کے اوپر بھی ایف آئی آر در جائیں یعنی آپ اندازہ کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کی خدمت اور سیاست سے اس بات پہ کر رہے ہیں کہ ہمیں ووٹ دو گے تو ہم پانی دیں گے اور خدا کے بندوں مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ اگر یہ اللہ نے ان کو کوئی اختیار دیا ہوتا تو شاید یہ ہوا بھی لوگوں سے اپنے پاس قبضے میں لے لیتے کہ تم نے ووٹ نہیں دیا تھا تمہیں آج ہوا نہیں ملے گی